آج بہت ساری جہاں باقی باتیں ہو رہی ہیں لیکن سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی خاطر پیکا لوگ کے حوالے سے جو مجوزہ ترمیم سامنے آئی ہیں جس میں پانچ سال کی سزا ہے اور دس لاکھ جرمانہ ہے اور اسی طریقے سے وی پی این کا استعمال ہو یا بہت ساری دیگر جو ایپس ہیں اس کو اگر غیر قانونی قرار دے دیا جائے تو پاکستان میں شاید ہی کوئی شخص ہے جو قانون کے کنجے میں آنے سے بچا رہے جائے آئی تنک اس کے اوپر آپ کو تھوڑی سی بیریسٹر صاحب وضاحت کرنی چاہیے یہ بہت خطرناک قسم کی ترمیم ہے جو آپ کی طرف سے تجویز سامنے آئی ہے تھوڑی سی روشنی ڈالیں ندیم حرک صاحب ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آج میں نے سٹیٹمنٹ بھی کچھ صحافیوں کو اس میں دی ہے سوالے سے کہ ابھی بہت نیسن سٹیج پہ ہے ارلی سٹیج پہ ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اور کوئی ڈریکونین لاو نہیں آ رہا یہ میں آپ کو بلکل پانچ سال کی سزا تجویز کر رہے ہیں دیکھیں ابھی اس میں میں آئی کن ناک کنفرم اور ڈنائے ابھی بیکن فور مختلف منسٹریز میں جا رہی ہے آئی ٹی کے ساتھ ہو رہی ہے پانچ سال کی سزا ہے دس سال کی دس لاکھ آپ جرمانہ دے رہے ہیں دیکھیں ہم نے لوگوں کے پروٹیکشن کرنی ہے ڈیجیٹل رائٹس کی بلکل قطن یہ بات نہیں ہے کہ آؤٹ رائٹلی کوئی بلیک آٹ ہوگا اگر وی پی این لگا کے ٹویٹ کروں گا تو آپ مجھے پکڑ کے پانچ سال سزا دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں یہ بتا دیں دیکھیں اب وہ depending on the content of the tweet ہے نا میں کہوں گا بیریسٹر اکیل صاحب جو ہے نا بالکل قاد کر دی گئے ان کی بھری ہے اور یہ اسلامباد میں جو کچھ ہوا اس کے ذمہ دار بیریسٹر اکیل صاحب ہے تو آپ مجھے اٹھا لیں گے اگر وہ فیکچلی انکریکٹ ہے تو پھر definitely میں اس کے اوپر مجھے پانچ سال اٹھا لیں گے لیگل ریکورس تو رکھوں گا نا اپنا یہ پرسنل ریکورس نہیں ہے یہ بنادی طور پر یہ political criticism ہے جس کا آگے سے نا وہ پروٹی کا رستہ بانکسان کے پانی کو آنے چاہتے ہیں کہ پانی بہن نہیں باندھو نہیں قطع نہیں میں یہ ضرور کہوں گا بسادہ ترام کے ابھی اس میں دیکھیں اس کو اتنا زیادہ overly politicized اور hype create کی گئی ہے ہمارے صحافی بھائیوں کی طرف سے بھی بہنوں کی طرف سے بھی we understand اس میں civil society کو دیگر جو ہماری منسٹریز ہیں جو relevant منسٹریز ہیں ان کے ساتھ engagement اور ابھی چل رہی ہے اب جب تک یہ cclc کے پاس نہیں آئے گا اور جب تک cabinet approval نہیں ہوگا تب تک میں تو share بھی نہیں کر سکتا اس کی سر وہ قانون پاس کرنا چاہیے جس کا مقصد قانون سازی ہو وہ قانون نہیں بنانا چاہیے جس کا مقصد مخالفین کو بند کرنا نہیں نہیں misinformation, disinformation, fake news without fact checking یہ تمام تر چیزیں بھی تو ہمارے معاشرے کا ایک حصہ بند جتی ہیں آپ کی ٹویٹس نے ہمیں پریشانی میں لاکھڑا کیا ساری جنلسٹوں کو یا تو آپ ٹویٹ کرنا بند کرتے سمجھائیں لوگوں کو کیونکہ ہماری قدر میں پھندہ یہ ڈالنے کی تیاری پوری کر رہی ہے اس کا کار اس رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت سارے لوگ بہت سارے جھوٹ بولتے ہیں لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے جھوٹ بول لیتے ہیں سوری صاحب نے جو ٹویٹ کی بیس لیس ٹویٹ ساری جو جیلیں ان کے پاس ہیں اور میرے ایک بندہ عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا ہے یہ مجھے ایک ایک بندے کو کہیں گے ہمائیوں سے جا کے ملو اور اسے یہ انفرمیشن دے دو وہ بندہ آکے مجھے کہہ گا کہ ڈاکٹر صاحب یہ 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 انفرمیشن ہے میں آپ کو انسائیڈ انفرمیشن دے رہا ہوں میں اس انفرمیشن کو لے کے ٹویٹ کر دوں گا وہ انفرمیشن اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں یہ یاتھر کے بہت ساری ٹویٹس ایسی ہیں یا بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ ایکچولی سچ ہے لیکن وہ ہم کہہ نہیں سکتے وہ ایکچولی سچ ہے ہم کہہ نہیں سکتے اب بات آ جاتی ہے چاہے الیکشن ہو 8 فیبری کا الیکشن ہو مصطفہ صاحب بیٹھے ہوئے پی ایم ایل ایل اور پی ٹی آئے کے درمیان کا پرابلم تھا ان سے پوچھے کہ ان کے دو حلقوں میں کیا ہوا کیا یہ اس کے چشم دید گواہ ہیں اور اس طرح کے ایک نہیں اس طرح کے سو کے قریب لوگ ہیں جو چشم دید گواہ ہیں ان کو چھوڑ دیں پرابلم کون ہے پاکستان میں میں بتانے لگا ہوں میں کاسم سوری کو اتبارہ مثال دیتا ہوں کاسم سوری نے جو کچھ لکھا کہ خان صاحب کی ذہنی عالت ٹھیک نہیں اسے اٹھا کے جی ایس کیو میں لے گئے دو سو بندہ لگا لیکن نہیں نہیں مجھے آپ اس کی جواب دیں اب اس کے اوپر وہ کہتے ہیں میں پانچ سال سزاد ہوں گا اور دس لاکھ جنوانہ کروں گا آپ کی پارٹی کی ایک رسپانسپیلیٹی نہیں بنتی کہ اس کو ڈس آن کریں یا اس کے خلاف کوئی تعدیب کاروائی کریں تاکہ یہ اس طرح کا قانون جب یہ بات کریں تو ہم انہیں بولیں کہ آپ کیوں بنا رہے ہیں جتنا مجھے معلوم ہے پاکستان طریقہ انصاف نے اوفیشلی اس سے ڈس اسوسیٹ کیا ہم نے کہا ہے کہ یہ ہمارے نہیں ہیں اور ہم بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم نہیں کرتے لیکن سوشل میڈیا جو ہمارے لوگ جس طرح کی باتیں کرتے وہ اسی طرح کی وہاں پہ بھی کرتے جس طرح سامنے بات کرتے ویسے ادھر بھی بات کرتے اور ساری چیزیں اچھا اس کے علاوہ دیکھیں دیکھیں اصل اگر آپ نے ان سب چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے تو یہ چیز نہیں ہے اس کو ایڈریس کرنا ہے اس کو ایڈریس کرنے کا آپ پہلے پرابلم سمجھ لیں اس پرابلم کو ایڈریس نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا ہمارا پرابلم ایلیکشن کمیشن آف پاکستان ہے ہمارا پرابلم ہماری جوڈیشیری ہے ہمارا پرابلم وہ حیوث ہے کہ ہم لوگ نے ساری چیزیں یہ پیکا لاؤ سارے لاؤ یہ سیمٹمز اور سائنس آف دی ڈیزیز یہ نہیں دی ڈیزیز مصطفی صاحب جس طرح کا یہ لاؤنا آ رہے ہیں ایک عام طور پر جو لیونگ سوسائٹی ہے نا اس میں بات ہوتی رہے تو لوگوں کا غصہ بھی نکلتا ہے وہ اپنی بات کر لیتا ہے فرسٹریشن بھی نکل جاتی یہ بہت ساری چیزوں کا ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے بات کرنے سے کہہ دینے سے لیکن اگر میں اس کو یہ ازادی چھین لوں کہ تم بات نہیں کر سکتے تم بول لوگے تو میں تمہیں اٹھا کے جیل میں ڈال دوں گا انصاف کا اور میڈیا فری میڈیا فری پریس یہ لوگوں کو مواقع فرام کرتے رہتے ہیں کہ جہاں پر آپ اپنی فری پریس میں بڑھاس بھی نکال سکتے ہیں اور اگر کوئی نا انصافی ہوتی ہے تو عدلیہ انصاف دے کر وہ معاملات کو کنٹین بھی کرتی ہے لیکن یہاں پر پرابلم بھی ہے کہ ہم ایسی حکومت سے توقع کر رہے ہیں کہ وہ اس معاملے میں انصاف سے کام لے گی لوگوں کی آواز کو فریڈم آف ایکسپریشن کو نہیں دبائے گی جس حکومت نے ابھی آج سے ہفتہ پہلے ایک موتبر صحافی کے اوپر مطیولہ جان کے اوپر ایک ایف ای آر دی اس کی اوپر آئیس ڈالی ان کی اوپر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے پولیس کے اہلکار سے ایک لشن کوف چینی نشے کی وہ حالت میں تھے اور اسی پولیس اہلکار کے اوپر انہوں نے اس سے زیادہ بہہدہ الزام ہو نہیں سکتا اب ہم اس حکومت سے توقع کر رہے ہیں کہ جس حکومت نے ان کو ان کی تحقیق سے روکنے کے لیے پیمز کی کار پاکنگ میں سے گرفتار کیا صرف وہ گرفتار نہیں ہوئے ان کے ساتھ ایک اور صحافی بھی تھے ساکر بشیر صاحب اب ایک ہفتے پہلے کا یہ واقعہ ہے اور ہم توقع یہ کر رہے ہیں کہ میرے بھائی ہیں میرے عزیز ہیں بریستر صاحب کہ ان کی جو حکومت ہے وہ اس معاملے میں انصاف سے کام لے گی وہ اس قانون کو جو لے کر آ رہے ہیں اس کو پریس کا گلہ گھونٹنے کے لیے اور اپنے سیاسی مخالفین کا گلہ گھونٹنے کے لیے نہیں استعمال کریں گے تو اپنے ہی ہفتہ پہلے کہ ان کا کردار دیکھ لیجئے ہمارے ہاں پرابلم ہی یہ ہے کہ ہم اتنا قوانین کو اپنے حق میں استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی جو اصل مقصد ہے افادیت ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اگر حکومت بدل جائے کل کو تو اس قانون کا کردار نکلے گا وہ اسی حکومت کے خلاف استعمال ہوگا جو آج کی حکومت ہے اب اس چیز سے کوئی انکاری نہیں ہے بریک پہ جانا ہے بریک سباب سے کہ دیکھیں فیک نیوز پوری دنیا میں ایک اشو ہے برطانیہ کے اندر ہمارے سامنے رائٹس وہاں پر ہوئے اس رائٹس کے اندر فیس بک کی اوپر ٹویٹر کی اوپر دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فرم کلپریٹس رون کے سزائیں دیں سزائیں دیں لیکن ایک طریقہ کار اپنایا طریقہ کار اپنایا پلٹسائز نہیں ہونے دیا انہوں نے وچ ہنٹ نہیں کیا سیاسی مخالفین کو پڑھ کے جیلوں میں نہیں جانا یہاں پر ان کے ہاتھ کسی بھی حکومت کے ہاتھ یہ اختیار آپ پگڑا دیں تو پہلا کام ہی انہوں نے کرنا ہے کہ اپنے مخالفین کی آواز بند کرو اس قانون میں کیسے ڈاکٹر صاحب اندر جائیں گے کیسے مصطفہ صاحب اندر جائیں گے پہلے یہ طریقہ ڈھوڑی ہم سے پہلے آپ میں تو وہی نشانے پہ سب سے پہلے میڈیا سب سے پہلے میڈیا بریک لے لیں ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک بریسٹر ارکیل صاحب کوئی ایک جو گریٹ ڈیبیٹ ہوتی ہے آپ کی حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مشروع کر لیں آٹھ دس اپنے زومہ بٹھا لیں جو بیٹھے اور کوئی ایک حال تجویز کر لیں پاکستان اور آپ سب کے لیے ہمارے لیے ایک حال بلکل آپ نے درست فرمایا اور ملک صاحب میں تو ڈے وان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ گرانڈ پولٹیکل ڈائلوگ جب تک نہیں ہوگا جب تک ان ایشیوز پر بات نہیں ہوگی ایلیفنٹ ان در روم کو اڈریس نہیں کیا جائے گا ان کی ریزیویشنز ہماری ریزیویشنز سامنے جب نہیں رکھی جائیں گی تو وہ تمام تر چیزوں کا حل دیکھیں بیٹھ کے ہی نکلے گا لیکن یہ اتنے ریجڈ رہے ہیں اس پورے آٹھ نو مہینے کے یا دس مہینے کے ٹائم پیریڈ میں کہ انہوں نے ہمیشہ کہا ہم نے ان سے بات نہیں کرنی ان سے کیا بات کریں ان کے پاس اتاقت نہیں ہے سر اب شروع کھل ہم اینڈی ٹائم ہے کہ سب کا نقصان نہ ہو جائے سب کا بھی نقصان ہو سکتا آپ درست فرما رہے ہیں اور لیکن اس سے پہلے بریک سے پہلے آپ نے جو بات کی تو میں یہ ضرور بات آن ریکارڈ لے کے آوں گا کہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی یا لیڈران مثال کے طور پر جو ووٹ لے کے آتا ہے ووٹر کو یہ بھی حق نہیں ہے کہ وہ گربان سے پکڑنا شروع کرتے علی امین کے دیکھیں اس کے ساتھ کیا ہوا علی محمد خان کے ساتھ کیا ہوا اور جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا ٹرولز ہیں دیکھیں وہ کس کے کہنے پہ بیانیاں بناتے ہیں کس کے کہنے پہ رگڑا لگاتے ہیں ان کی اپنی قیادت کو ہمیں تو چلے چھوڑ دیں پرکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم شاید کمزور ہیں ان سے سوشل میڈیا میں لیکن وہاں سے جس طرح بیانیاں بنتا ہے فیک نیوز بنتی ہے اس کو بیش سے سب میں اس کو جسٹیفائی نہیں کروں گا تو دیکھیں اس کو بھی تابریس کریں اسے زیادہ فیک نیوز پھائے گا اور آپ اس کو کانٹر نہیں کر سکیں گے there is one way forward which is dialogue between government and the opposition آپ ایک ذابطہ اخلاق بنائیں انکراج کریں دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کو کہ ہم اس چیز کو روکیں گے discourage کریں گے that is the way forward آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں اور اس پہ آپ بھی آگے آئیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں ہر چیز پہ یہ نہیں کہوں گا یہ کر سکتے دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے they are in the driving seat میں ان کی جگہ ہوں آج ہوں میں سب سے پہلے جو کہہ دی ہیں اور ان کے اوپر کوئی case ابھی تک proof نہیں ہوا پیکا law پہلے اس پہ آئیے نہیں کسی چیز دیکھیں نا confidence building پیکا law is a symptom and sign اس کو address کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کو سردرد ہے سردرد کس وجہ سے ہے آپ اس کو ٹھیک کریں آپ confidence building measure کریں ان لوگوں کو آپ bail دے دیں میں یہ نہیں کہہ رہا ان کے cases ختم کریں ان کو bail دے دیں but let them come out آپ ایسے کام کریں کہ جس سے پتا چلے کہ you are serious and talking to it fear اگر دل میں کچھ خوف ہے اس خوف کی basis پہ یہ چیزیں نہ کریں ہم لوگ پاکستان کے لیے آگے نکلے اگر کوئی خوف ہے سارے leaders بیٹھے سارے channels والے سامنے ہو اور آپس میں بیٹھ کے یہ کمی بند کمرے میں فیصلہ کرنا پڑے گا نہیں سر بند کمروں میں مصطفیہ نواز کوکر صاحب you must engage you two party sir اس کا راستہ آپ کو ہی نکالنا ہے مصطفیہ صاحب ملک صاحب grand dialogue کی ایک ضرورت تو ہے اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے حکومت جن کے پاس اختیار ہے اور طاقت ہے ان کو اس طرز عمل سے رکنا پڑے گا جو 26 نومبر کو ہوا جب تک آپ confidence building میئیز نہیں کریں گے تو آپ اس target پہ اس منزل تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے حکومت نے کوئی ایک موقع جب سے یہ حکومت میں آیا انہوں نے زائر نہیں کیا opposition کو دیوار سے لگانے کے لیے میڈیا کی freedoms کو curtail کرنے کے لیے judiciary کو conquer کرنے کے لیے یہ ایک authoritarian ہم ایک authoritarian regime ہے پاکستان میں اس وقت ایک امرانہ نظام چل رہا ہے economy کا democracy index ہے اس میں پہلے پاکستان struggling democracy کی category میں تھا پھر ان کے دور کے اندر hybrid میں چلا گیا اور آج پاکستان authoritarian regimes میں دنیا بھر میں گنا جا رہا ہے تو یہ ہمارے لیے بطور معاشرہ بھی ایک بہت بڑی تکلیف دے بات ہے کہ یہ ہم 76 سالوں میں ہم نے یہاں پر پہنچنا تھا ہم نے اگر ملک کو اپنے تبدیل کرنا ہے ان 25% لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانا ہے 50% پاکستانی اس وقت سطح غربت سے نیچے جا چکا ہے یعنی کہ آدھا پاکستان دو وقت کی روٹی نہیں کھا پا رہا اور ہمارے سیاسی جھگڑے نہیں ختم ہو رہے ہیں جن لوگوں نے متخب کیا ہے وہ اس کام کے لیے نہیں متخب کیا انہوں نے تو اپنے مسائل کے حل کے لیے بیرستر رکیل صاحب مصطفیٰ نواز صاحب حمایوں محمد صاحب سب کا شکریہ آج کے لیے اتنا اجازت دیجئے اللہ حافظ